ناظرین اللہ رب العزت نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی تقریباً تین کوس تھی یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جس پر لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھر لگائے گئے تھے اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب ایک ہزار کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے یہ تخت ہزاروں میلوں کا سفر چند لمحوں میں تیہ کر لیتا تھا اسے تخت تعوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے